وہ پاسبان ہے اجڑے ہوئے قبیلے کا سنا کی نوک پہ جو سر دکھائی دیتا ہے اور تمہارے شہر میں روپوش ہو گیا ہوگا کہیں بھی دشت میں قیسر دکھائی دیتا ہے افتخار قیسر سنجیدہ کرداروں کا ذکر ہے اس کے مزاہیہ کرداروں کا ذکر ہے اور اس وقت میں این اس جگہ پہ کھڑا ہوں جو پاکستان ٹیلویجن کا پشاور مرکز ہے اس میں کون شک نہیں کہ افتخار قیسر پشاور کے علاوہ پاکستان ٹیلویجن کے دوسرے مراکز سے بھی کام کرتا رہا ہے لیکن چونکہ یہ ایک طرح سے اس کی مادری علمی بھی تھی یہاں سے اس نے آغاز کیا تھا پاکستان ٹیلویجن کا وہ ہمیشہ بڑے اچھے الفاظ میں ذکر اس لیے کرتا تھا کہ کہتا تھا مجھے پوری دنیا میں میرے چہرے کو اور میرے فن کو پہچان دلانے والا یہ پشاور کا مرکز ہے حَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَحَح کیسے لوگاہے کیسے لوگاہے لوگاہے تو یوں چپاہوائے میں تیراتو شمان تو اس کا تیراتو شمان تیراتو شمان ہمارا 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 افتخار خیصل بہت بڑے حملی تھی اور ساتھ ساتھ بہت اعلیٰ درجہ کے فنکار خوددار آدمی تھا خوددار فنکار تھا ہر کام بغیر لالچ کے بغیر کسی تمہ بغیر کسی حرس کے کر چکا ہے پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سنٹر اگر دو چار پروڈوسر دو چار آرٹسٹ محل فی میل مل ملا کے ان کی وجہ سے نام کما چکا ہے تو سرفیرس کے دو چار نام جو ہے اس میں افتخار قیسر ضرور ہیں اور ضرور ہوں گے مجھے تو یہ یاد آرہا ہے نائنٹین ایٹی سکس ہاتھ سے اکتیس سال پہلے کہ مجھے جب بھی سٹیشن پہ کاریڈور میں آکے ملتے تھے دور سے ہاتھ پہلا کے اور یوں کہتے تھے محبتوں کا آشیانہ یہ کیا تھا محبتوں کا آشیانہ اس نے گایا تھا ایک چول آگز کا میوزیکل فیچر تھا سفر تو یہ پہلی مرتبہ میں نے اس کو بک کیا تھا کہ افتخار آپ نے یہ گانا گانا ہے آؤڈڈور میں اور پھر کیا محنت کی ہے اس بندے نے اور اب بھی اس کا گانا چلتا رہتا ہے اور اس سفر پروگرام میں سب سے بہتر گانا وہی قرار پایا تھا اور وہ افتخار قیسر کی اچھی پرفارمنٹس محبتوں کا آشیانہ جنتے نگاہ یہ چمن میرا ہیا کے پول کے لئے گلاب چہروں پر نئی سہر ہے محبتوں کا آشیانہ جنتے نگاہ یہ چمن میرا بیا کے پول کھلے ہیں گلاب چہروں پر نئی سہر ہے محبتوں کا آشیانہ محبتوں کا آشیانہ جنتے نگاہ یہ چمن میرا یہ چاہتوں کے دیئے جن رہے ہیں شاقوں پر نئی سہر ہے افتخار قیسر جو کہ ہمارے صوبے کے نامتوفنکار تھے اب تو تھے ہی کہیں گے چلے گئے ہمیں چھوڑ کر اپنے کام کے حوالے سے ان کا اپنا ایک منفرد انداز تھا آپ نے تو دیکھا رائٹر بھی تھے پرفارمر بھی تھے ڈائریکٹر بھی تھے اور خاص طور پہ میں میڈیا کا بہت مشکور ہوں کہ جو انہوں نے اس کی آواز فیڈرل اداروں تک پہنچائی اور فیڈرل اداروں کا بہت مشکور ہوں آٹسٹوں کے حوالے سے کہ انہوں نے بروقت جو مالی معاونت کی پریزیڈنٹ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بروقت ان کی آٹس ویل فیر فنڈ سے امداد کی پروینشل گورنمنٹ نے بڑی مالی معاونت کی اور تمام ساتھیوں نے دوستوں نے اپنی بسات کے مطابق جو جس سے جس طرح ہو سکا انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لوائکین کو صبر جمیل دے اور ان کی مغفرت کرے افتخار کیسر سے میری ملاقات ملاقات میری پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس پہ ہوئی میں نے ایک وہاں پہ ایک سیگمنٹ شروع کیا تھا کیونکہ ہمارے پاس بھی فنڈز کی کمی تھی جتنے تھے وہ اتنے نہیں تھے جن آرٹسٹوں کو دیے جا رہے تھے اور میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ ہم چاروں صوبوں کے آرٹسٹوں میں ان کو تقسیم کریں لیکن وہ اتنے نہیں تھے کہ اسے آج کل کے حالات میں وہ بہت ناکافی تو میں نے پھر ایک سیگمنٹ شروع کیا تھا جس کا نام میں نے رکھا تھا ٹربیوٹ ٹو دا لیجنڈ تو ان لیجنڈز کو میں نے میں نے بولایا جو بہت سینئر اور چاروں صوبوں سے بولایا تو اس میں افتخار کو بھی میں نے بولایا افتخار کیسر مرہوم تو ہی وز بیری ہیپی بڑا خوش کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا میں نے کہا نہیں آپ ہیں اس قابل بحثیت فنکار اور بحثیت انسان ان میں بہت سی خوبیاں تھی میں نے افتخار صاحب کے ساتھ کوئی کام ایس اچ نہیں کیا لیکن ہماری ملاقات ضرور کئی بار ہوئی اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ لاس میری ملاقات جب ہوئی تو اس میں ظاہر ہے ان کو جب ہم نے بولایا تو اس میں ان کے لیے ہم نے ایک پلے بھی رینج کیا تھا بولوں کے نہ بولوں وہ ہم نے لکھوایا تھا اس کا سکرپٹ ایکارڈنگ تو سیچویشن ٹربیوٹ کی حوالے سے لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بہت جلدی کریکٹر میں ڈھل جانے والے فنکار تھے اور وہ اپنی شخصیت کو اس طرح سے ایک دم سے مائنس کر دیتے تھے کیونکہ بظاہر جو ان کی اپنی پرسنالیٹی تھی گریس فول مان بڑے روب داب اور اس بڑی بڑی سنجیدگی تھی ان کی شخصیت میں لیکن جب وہ کام کرتے تھے تو بلکل اس رول میں اس طرح سے ڈھل جاتے تھے جو ریکوائیڈ اس کی اس کی پرسیپشن ہوا کرتی تھی کیریکٹر کی اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ بہت کام آرٹسٹوں میں کو نصیب ہوتی ہے یہ صلاحیت ہی اور یہ صلاحیت جو اللہ کی طرف سے گفت ہوتی ہے افتخار کیسر کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے گفت کیا ہوا تھا بہت سی صلاحیتوں کے مالک تھے اور بہت ہی اچھے انسان تھے خان ماسٹر نے دو مرتبہ آپ سے ملنے آ چکی ہے آئی نا دکھانے نہیں خان اب وہ پہلی والی بات نہیں ہوگی ہاں یہ تم کہہ سکتے ہو خان میں نے اس کے چاچا کے ساتھ حوالات میں بات کی ہے چاچا سے اسی نے تو ماسٹر نے کو مجبور کیا ہے آپ سے معافی مانگنے پر خان اب اسے ہماری مٹھی میں سمجھے دن کے ہنگاموں میں دنیا کا رونک میلہ سجانے والے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یاد رہ جاتا ہے کہ دن کے اختتام پر شام بھی آتی ہے شام جب انسان اکیلا اور خالی خالی سے رہ جاتا ہے بہت بڑے لوگ کداور فنکار دن کو ان تمام ہنگاموں کی وجہ بھی بنے رہتے ہیں اور شام کو اکیلے بھی رہ جاتے ہیں افتخار کیسر ایک بے بدل فنکار تھا ایک کداور محتبر مستنت فنکار تھا جو لوگوں کی چیروں پر مسکراہتیں بکیتا تھا لوگوں کو اپنے فن سے محضوظ کرتا تھا اور ایک شام وہ بھی اکیلے رہ گیا اور پھر چپکے سے بچھڑ گیا میں سوچتا ہوں افتخار ایک بڑا فنکار تھا ایک خوبصورت شاعر تھا ایک نات گو منقبت گو تھا ایک حبی اہل بیت سے شرابور امام بارگاہوں کو کے ممبروں کو رونک پخشنے والا تھا ان کو دنیا میں بھی اقبا میں بھی راحت ہو رہے اور فتحہ کا فوج مخالف میں بجا جا کارا فتحہ کا فوج مخالف میں بجا نکارا اور غل ہوا قتل ہوا شیر خدا کا پیارا اور بسنیس اب نہیں گویائی کا مجھ کو یارا اور غم سے خون ہو گیا سینے میں کلے جا سارا اور کس سے اس درد مصیبت کا بیان ہوتا ہے کس سے اس درد مصیبت کا بیان ہوتا ہے آنکھیں روتی ہیں کلم روتا ہے دیرہ روتا ہے افتخار کیسر کی فن کی بہت سری جہتے ہیں زیادہ تر لوگ ان کو ایک ڈراما فنکار کی حیثیے سے جانتے ہیں جس میں انہوں نے بڑا نام کمایا بڑے زبرست قسم کے کردار ادا کیے مجھے دورانے کی ضرورت نہیں ہے سب لوگوں کو پتا ہے اس کا لیکن ان کے کردار کے کچھ اور بھی جہتے تھی ان کی کردار کی اور ان کے فن کی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے اپنے قریبی دوستوں کی مہربانوں کی محفل میں وہ اپنی شاعری بھی سنایا کرتے تھے اردو کی بھی اور ہندکو کی بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہندکو کی شاعری فنی لحاظ سے بھی بہت اچھی شاعری تھی اس کے علاوہ وہ خود بھی رائٹر تھے انہوں نے جتنے بھی آپ ان کے مشہور زمانہ جو کردار اور ان کے جو پروگرام دیکھتے ہیں آپ یہ جانے کہ ان میں کوئی 30% 20% ان کا بھی ہاتھ ہوتا تھا خاکوں کو نکھارنے میں سیچویشن کو بنانے میں وہ بھی ان کے بھی مشورے شامل ہوتے تھے افتخار کیسر ایک مرنجہ مرنج قسم کی شخصیت تھی جس نے کبھی اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا فنکار حالکہ پشاور کیا کہ پھر ایک زمانہ آیا کہ پورا پاکستان ان کو جانتا تھا لیکن کبھی انہوں نے اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا فنکار یا عظیم شان کے سمکہ اور جو کہتے ہیں نا تھوڑا سا وہی بات ان میں نہیں تھی بلکل نہیں تھی بہت زمین کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ نئے فنکار جو آتے تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ افتخار کیسر محنت کرتا تھا ان کو بتاتا تھا کہ ڈائلاغ کیسے بولنا ہے مومنٹ کیسے کرنی ہے سکرپٹ کیا چیز ہوتی ہے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ویسے آرٹسٹ اب پشاور ٹیلیویجن سے اٹھتے جا رہے ہیں ان کے جو مشہور زمانہ پروگرام تھے دیکھ دا جاندہ رہا ہے اور میں بولوں کے نہ بولوں اس میں جو ایک ایک کلسٹر آف آرٹسٹ ہوتا تھا جس میں سلاودین مرہوم جس میں برکی مرہوم جس میں شاد اپنزادہ ہوتے تھے وہ بھی مرہوم ہو گئے تین چار بڑے بڑے فنکار جو ہیں وہ چلے گئے یہاں سے اب کچھ رہ گئے ہیں اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے صحیح دے لیکن افتخار کیسر کا خلا خلا میرا نہیں خیال کہ آئندہ آنے والے کئی سالوں میں پور ہو سکے بھائی جان رافیہ کی والدہ نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ غیاس میری بیٹی پر صرف باپ کا ہی نہیں ماں کا سایہ بھی رہنے دینا بس اور یہ بوجھ میں نے آپ کے سار ڈال دیا ہاں تو خدا گواہ ہے بلکہ اس گھر کا ایک ایک فرد گواہ ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھایا ہاں تو میں اس بات کو مانتا ہوں اور اببا جان مرہوم کے بعد ہمیشہ میں نے آپ کو انہی کی جگہ سمجھا کسی شکایت کا موقع نہیں دیا آپ کو رافیہ کی شادی کے بعد بچوں نے اپنی زندگی اپنے انداز سے گزارنی شروع کرتی گھر وہ گھر نہ رہا روز لڑائی چھگڑے بھائی جان بات ایک بار گھر کی چار دیواری سے باہر نکل جائے تو پھر وہ ہاتھ نہیں آتی اور ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے ابتخار کیسر ہمارے لیجنڈ پنکار تھے ہمارے دیرینہ ساتھ ہی تھے وہ اب ہم میں نہیں رہے ہیں ہمیں اس کا دکھ ہے اور وہ جو خلا چھوڑ کے گئے ہیں وہ شاید ہی کوئی پورا کر سکے ان کی زندگی میں ہر انسان کی زندگی میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک کہ وہ ایسے انسان کیسا ہے اور ایک وہ کس پروفیشن میں جس بھی پروفیشن میں ہے تو وہ اس میں وہ کیسا ہے تو وہ میں میں سمجھتی ہوں وہ ایک کامپیٹنٹ انسان تھے ایکٹر جب ہم ان کی لائف پو دیکھتے ہیں تو وہ ایک برسٹائل ایکٹر تھے میں نے کیا ہے نہ سچیاں گلا نہ کرا کار چل چلیے ان کا چل چھوڑے منو کہنے دے وہ رہنے دے بس رہنے دے چھوڑے منو کہنے دے وہ رہنے دے بس رہنے دے یہ رہنے دے کیا 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 کون سن دے تری کھا میں سنوں میں تا کھا سر کیا پچھلے افتے دی ارتال پچھلے افتے دی ارتال پا گئی یہ سارا جنجال چار روپیہ دی روٹی نے اڑے جڑی بھوکا نال پیدا کہاں ہے ایسے پراغندہ طبعہ لوگ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی افتخار کیسر پشار مرکز کا ورسٹائل فنکار تھا اردو پشتو ہنکو تینوں زبانوں پر اسے عبور حاصل تھا اور تینوں زبانوں کے ڈیہلاگ وہ انتہائی روانی سے بول لیتا تھا انہوں نے سنجیدہ اداکاری بھی کی مزاہیہ اداکاری بھی کی اور مزاہیہ اداکاری میں ایک ٹرینڈ سٹلر کے طور پر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ان کا مقالمہ اب میں بولوں کے نہ بولوں بڑے عرص زمانے تک گلیوں میں اور اہوانوں میں گونتا رہا اب میں آؤں کے نہ آؤں آؤ آؤ اب میں سکتوں کے نہ سکتوں 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 میں بولوں کے نہ بولوں بولو بولو بولا بولا لے بولا لے بولتا ہوں شکریہ بولا بولا لے بولا لے بولتا ہوں آج سب کی کلائی میں کھولتا ہوں افتخار کیسر نام ہے ایک اداکار کا ایک صداکار کا ایک گلوکار کا ایک شاعر کا ایک عدیب کا اس کے زندگی کے کئی پہلو تھے اداکاری بھی وہ کرتے تھے گلوکاری بھی وہ کرتے تھے میوزک کیوں نے بہت سمجھ تھی لکھتے بھی تھے یہاں پشاوٹی میں انہیں ہنکو سیریل لکھی خفا نو سے اتنی خوبصورت سیریل لکھی کہ معاشرے کی پھیلی بھی یہ برائیاں تھی اس کو سکرین پہ پیش کیا بڑے اچھے انداز میں بڑے مزاہیہ انداز میں اور معاشرے کے وہ تمام برائیوں کو سامنے لائی افتخیر کیسر پشتوں کے اردو کے ہنکو کے بہت اچھے فنکار تھے اپنے ہی اٹھوں گا بابا سائن میں آخری بار کہہ رہا ہوں تاجتار ہٹ جاؤ میرے راستے سے میرے بابا سائن میرے بابا سائن میرے بابا سائن تو کچھ نہیں دو میرے بابا سائن میرے بابا سائن میرے ہوتے ہوئے زندگی اور موت کے فیصلے تم اپنے ہاتھ میں نہیں دے سکتے مجھے دکھوں کا سمندر دکھائی دیتا ہے تجھے وہ شام کا منظر دکھائی دیتا ہے اس اعتراض کا حق تو نہیں رکیبوں کو کہ میرے گھر سے تیرا گھر دکھائی دیتا ہے اور وہ پاسبان ہے اجڑے ہوئے قبیلے کا وہ پاسبان ہے اجڑے ہوئے قبیلے کا سنا کی نوک پہ جو سر دکھائی دیتا ہے اور تمہارے شہر میں روپوش ہو گیا ہوگا کہیں بھی دشت میں قیسر دکھائی دیتا ہے گروپ کا وقت تھا مکرر سوچل پڑا میں کسی کا پھر انتظار میں نے نہیں کیا تھا زندگی کا بھرا ہوا یہ رونک میلہ چھوڑ کر افتخار کے سر بھی کہیں اس میلے سے بچھڑ گیا ہے لیکن وہ ایک بے بدل فنکار تھا وہ ایک بہت خوبصورت شاعر تھا ایک سچا عاشق رسول ایک سچا عاشق اہل بیت تھا اس کے مرسیے اس کی منکبتیں اس کے شیر اس کے گیت جب تک ہمارے کانوں میں رس گھولتے رہیں گے افتخار کے سر ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا لیکن زندگی کی اس شام نے آنا تو ہے کسی نہ کسی موڑ پر بہت پیارے بہت دل کے قریب بچھڑ بھی جاتے ہیں اور ایسے میں سچ کہا گیا ہے کہ مٹی کا سمندر بھی کبھی دیکھا ہے تم نے مٹی کا سمندر بھی کبھی دیکھا ہے تم نے کل شام بھی ایک شخص سنا ڈھو گیا ہے موسیقا موسیقی